اچھا ملانا کل شرم تعمل کی ترکیب شروع کی تھی ہم نے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کی بھئی اس میں آپ نے دیکھا بھئی اسم نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد لفظ اللہ معرفہ آیا اور نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو پھر کیا ترکیب کرنی ہے مضا مضافلے کی اور لفظ اللہ معرفہ تھا اس کے بعد پھر معرفہ آئے الرحمن بھی معرفہ الرحیم بھی معرفہ تو ان دونوں کو کیا بنا دیا صفت بنا دیا صفت بنا دیا ما قبل کے لئے اور پھر یہ بات جار رہا تھی تو یہ مجرور ہوئے اور جار مجرور میں نے بتایا تھا ہمیشہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتے ہیں اور پھر اس کے لئے ہم نے متعلق کیا نکالا تھا اب تدیو اور اب تدیو کہاں نکالیں گے میں نے کیا بتلایا تھا مؤخر نکالیں گے اس لئے کہ ذابطہ ہے تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر والقسر والتخصیص حسر قسر اور تخصیص کا ایک معنی ہے حسر قسر اور تخصیص تو اگر شروع میں نکالیں تو پھر تخصیص نہیں آتی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور بعد میں آخر میں نکالیں تو میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں باقی سب کی نفی ہو گئی اور میں نے بتلایا تھا یہ جملہ خبریہ ہوا لفظن اور انشائیہ ہوا معنن کیونکہ باہ استعانت کے لئے مدد طلب استعانت کا کیا معنی ہے مدد طلب کرنا تو یہاں خبر نہیں دی جارہی کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کی میں نے مدد طلب کی بلکہ کیا کی جارہی ہے مدد کو طلب کیا جارہا ہے کیا کیا جارہا ہے طلب تو طلب ہے تو یہ انشاء ہوا معنی لفظن ہوا خبریہ اور معنن کیا ہوا انشائیہ اس کے بعد مولانا الحمد للہ الحمد کو ہم نے کیا بنایا تھا مبتعدہ بنایا اور للہ اس کے لئے کیا ہے خبر ہے بھئی خبر ہے تو للہ جار مجرور ہے اور جار مجرور ہمیشہ کسی سے مطالق ہوتے ہیں تو یہ بھی مولانا جار مجرور خبر کے مقام میں آیا ظرف مستقر ہوا ظرف مستقر کتنی جگہ آیا کرتا ہے چار جگہ مولانا کون کون سی خبر خبر ہے حال ہے صلح ہے اور صفت ہے تو یہ بھی ان چار میں سے ایک مقام ہے خبر کے مقام میں آیا تو لہذا یہ مطالق ہوگا ثابتن محضوف کے ساتھ بھئی اسی طرح آگے علا نعمائی الشاملتی وعلائی الكاملتی یہ بھی جار مجرور کسی سے مطالق ہے اسی ثابتن سے مطالق ہے لیکن یہاں آپ پڑھیں گے جب ترکیب تو للہ کے لئے لکھا ہوگا انہوں نے یہ ظرف مستقر ہے اور علا نعمائی کے لئے کیا لکھا ہوگا ظرفِ لغو ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کو ظرفِ مستقر قرار دے دیں اور ایک کو ظرفِ لغو حالانکہ وہ ثابتن جس سے مطالق ہو رہے ہیں تو وہ تو دونوں کے لئے محضوف ہے تو جب ایک کا وہی ثابتن عامل ہے تو جب ایک کے لئے عامل محضوف ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے ظرفِ مستقر تو علا نعمائی کو بھی کیا قرار دینا چاہیے ظرفِ مستقر میں نے ذابطہ آپ کو بتلایا تھا بھئی وہ ذابطہ یاد رکھیں ہمیشہ بھئی کیا کہ یہ لِللہ تو ظرفِ مستقر ہے اس نے کیا کیا اس ثابتن کی جگہ قرار پکڑ لیا بھئی یہ اس کی جگہ پر آ گیا اور جب اس نے اس کی جگہ قرار پکڑ لیا تو جو عمل وہ کر رہا تھا اب وہی عمل یہ کرے گا بھئی اور وہی ثابتن عامل تھا ثابتن عامل تھا ایک تو فائل کی زمیر میں بھئی تو اب وہ فائل کی زمیر میں عامل کون ہوگا لِللہ یہ جار مجرور بھئی تو ثابتن ختم ہوا لیکن اس میں سے ہوا کی زمیر کہاں آ کر چھپ گئی بھئی لِللہ جار مجرور کے اندر آ کر چھپ گئی سمجھ میں آیا بھئی اور وہی ثابتن عامل تھا کس کے اندر علان نعمائی کے اندر بھئی اور اب عامل کون بن گیا لِللہ تو اس کے اب علان نعمائی کے اندر عامل کون لِللہ تو معلوم ہو علان نعمائی کا عامل مذکور ہے محضوف نہیں جب محضوف نہیں تو پھر یہ کیا ہوا ظرفِ لغ ہوا ظرفِ لغ ہوا یہاں سے ایک اور بڑا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے بھئی بھئی جہاں جار مجرور کی بحث آتی ہے کافیہ وغیرہ میں اور ہدایت و نح میں بھئی وہاں پر حرفِ جر کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کو جو کیا کرتا ہے فیل کو یا معنی فیل کو کیا کرتا ہے اپنے مدخول تک پہنچا دیتا ہے فیل کو یا معنی فیل کو کہاں تک پہنچاتا ہے اپنے دیکھو میں نے کہا زیدن قام فی دار قام فی حرفِ جر ہے اور اس کا مدخول کون ہے یہ کس پر داخل ہوا حد دار پر کس پر داخل ہوا تو یہ فی نے قامہ کے معنی کو دار تک پہنچا دیا اور بتلا دیا کہ یہ قیام کہاں پر ہوا ہے گھر میں ہوا ہے سمجھ میں آیا بھئی حرفِ جر کس کو کہتے ہیں جو فیل کو یا معنی فیل کو کہاں تک پہنچا ہے اپنے مدخول تک پہنچا ہے تو یہ فی نے معنی فیل یعنی قیام کو کہاں تک پہنچا دیا دار اپنے مدخول دار تک اور معنی فیل کی بحث میں محشی وہاں تحریر کرتے ہیں معنی فیل سے کیا مراد ہے جار مجرور بھی اس میں ذکر کرتے ہیں کس کو ذکر کرتے ہیں تو حرفِ جار جار مجرور کے معنی کو اپنے مدخول تک پہنچا دیتے ہیں پہلے کیا تھا حرفِ جار حروفِ جارہ کیا کرتے ہیں فیل کے معنی کو اپنے اور آگے معنی فیل میں کئی اور چیزیں ذکر ہیں ایک جار مجرور بھی ہے یعنی جار مجرور کے معنی کو بھی کس تک پہنچا دیتے ہیں اپنے جیسے یہاں مولانا للہ جار مجرور کے معنی کو نعمائی تک کس نے پہنچایا کتاب پر دیکھیں لِللہ جار مجرور کے معنی کو اپنے مدخول نعمائی تک کس نے پہنچایا اللہ نے پہنچایا تو دیکھو اللہ حرفِ جر ہے اس نے معنی فیل کو کہاں تک پہنچا دی اپنے مدخول تک پہنچایا سمجھ میں آیا بھئی اور نعمائی نعمائی اسم ہے اور اسم کے ساتھ زمیر متصل آگئی اور میں نے بتایا جس اسم کے ساتھ بھی زمیر متصل آجائے کیا ترکیب کریں گے تو یہ مضاف مضافلے ہوئے اور جب منقرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے تو یہ نامہ بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا تو لہٰذا الشاملتی معرفہ کے بعد معرفہ آ گیا تو اس کو کیا بنائیں گے اس کی پہلے جی صفت بنا دیں گے اس کی لئے اسی طرح آلائی ہی اس میں بھی آلائی کی اضافت کس کی طرف ہے ہاں زمیر کی طرف تو یہ آلائی کیا بن گیا معرفہ بن گیا اور جب یہ معرفہ بنا تو آگے القاملہ وہ بھی معرفہ آیا اور معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو پہلے کو کیا بناتے ہیں موصوف اور دوسرے کو تو لہذا پہلے کو موصوف بنایا اور دوسرے کو صفت بنایا تو ترجمہ کیا ہوگا حمد ثابت ہے اللہ کے لیے اس کی نعمتوں پر الشاملتی جو کیا ہے شام ہے جو کیا ہے شامل ہے ہر چیز کو یعنی عام ہے ہر ایک تک پہنچ ہوئی ہیں اور اللہ کا مانا بھی نعمتیں اور اس کی نعمتیں جو کیا ہیں تو اللہ کی نعمتیں عام ہیں ہر شخص تک پہنچی ہر ساری مخلوق تک پہنچی ہوئیں اور اس کی نعمتیں بڑی کامل ہیں تو حمد ہے اللہ کے لیے اس کی نعمتوں پر جو کہ عام ہیں اور اس کی نعمتوں پر جو کہ کامل ہیں سمجھ میں آیا اور پھر یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ علیف لام علیف لام کی قسمیں بتلائی تھیں علیف لام کی قسمیں میں نے بتلایا تھا علیف لام کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک قسمی ہے اور ایک حرفی قسمی وہ ہے جو قسم پر داخل ہو اس میں فائل اور بشرتے کے وہ اس میں فائل اور اس میں مفہول قسم معنی میں ہو حدوس کے معنی میں ہو ثبوت کے معنی میں نہ ہو تو حدود ثبوت کا معنی تو ظاہر ہے جس میں ایک چیز کا ثابت چیز کو ثابت کیا جائے دوسری کے لئے حدود جس میں ہونا پایا جائے کسی چیز کا ہونا پایا جائے تو فرق جیسے وہ ذکر کیا ہے حدود اور ثبوت کے لحاظ سے صفت مشبہ دلالت کرتی ہے ثبوت پر اور فائل اس میں فائل کیا کرتا ہے دلالت عمومہ حدود پر جیسے سمیع ہے اور سامع ہے سمیع کس کو کہیں گے کہ جس میں سننے کی صلاحیت ہے بالفعل سننا ضروری ہے نہیں ایک شخص ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اب اس کے سامنے کوئی کلام نہیں ہو رہا بالفعل وہ کچھ بھی نہیں سن رہا لیکن سننے کی صلاحیت اس کے لئے ثابت ہے تو اس کو کیا کہیں گے سمیعن لیکن سامع نہیں کہہ سکتے کیونکہ سامع کس کو کہیں گے جو بالفعل کلام کو سن رہا ہو تو اس میں فائل جو کس معنی میں ہو ثبوت کے معنی میں اس پر جو اس میں فائل بمانے ہے حدوث کے ہو اس پر جو الفلام آئے وہ کس معنی میں ہے اسمی ہے بمانے اللذی کے ہے اللذی کے ہے تو وہ اس میں موصول ہے وہ کیا ہے اس میں موصول ہے جو بصورت الفلام کے آیا ہے الفلام کی صورت تو اززاربو کس معنی میں ہوا اللذی یزربو اور المزربو کس معنی میں ہوا اللذی یزربو کے معنی میں ہوا اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی کہ آپ نے کیا کہا یہ الفلام کیا ہے اس میں موصول ہے تو بھئی اس میں موصول کا صلح تو جملہ آنا چاہیے یہاں تو اس کا صلح شب جملہ آ رہا ہے ذابطہ لکھوایا تھا یا نہیں اس میں موصول کا صلح ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اور یہاں تو اس کا صلح کیا آ رہا ہے شب جملہ آ رہا ہے تو جواب یہ مولانا کہ یہ اس میں موصول چونکہ بصورت کس کے آ گیا الفلام کے اور الفلام مفرد پر داخل ہوتا ہے یا جملے پر کس پر داخل ہوتا ہے مفرد پر داخل ہوتا ہے جملے پر داخل نہیں ہوتا تو اس کے صلح کو بھی ہم نے مفرد کی شکل دے دی یزریبو کو کونسی شکل دے دی زارب کی اور یزرابو کو کونسی شکل دے دی مضروب کی سمجھ میں آیا بھئی تو اس کا یہ الف چونکہ اس میں موصول تھا لیکن یہ آیا الفلام کی صورت میں اور الفلام تو داخل ہوتا ہے مفرد پر جملے پر داخل نہیں ہوتا الرجل پر داخل ہوا رجل مفرد ہے یا جملے الغلام اس پر الفلام داخل ہوا مفرد ہے یا جملے مفرد ہے یہ تو مفرد پر داخل ہوتا ہے تو چونکہ یہ اس میں موصول الفلام کی صورت میں آیا اور الفلام داخل ہوتا ہے مفرد پر تو اس کے صلح جو تھا وہ تھا تو یزریبو لیکن ہم نے کس کی صورت دے دی زارب مفرد کی صورت دے دی یا یزرابو تھا لیکن ہم نے کس کی صورت دے دی مضروب کی تو علمہ ضروب ہوا بھئی اور وہ دوسرا علی فلام حرفی ہے علی فلام حرفی کس لئے آتا ہے کسی اسم کو مارخہ بنانے کے لئے آتا ہے اور اس کے لئے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اب اس کے اشارہ یا تو کسی چیز کی جنس اور حقیقت کی طرف ہوگا تو کیا کہلائے گا علی فلام جنسی یا افراد کی طرف ہوگا اگر افراد کی طرف ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد اگر تمام کی طرف ہو تو یہ کیا کہلائے گا علی فلام استغراہ کی اگر بعض کی طرف ہے تو پھر وہ بعض متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر متعین ہے تو یہ پھر یہ علی فلام حدے کارجی اور اگر متعین نہیں تو پھر یہ علی فلام حدے ذہنی ہے اور علیہ اللہ مہد ذہنی کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے تو معارفہ ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے تو وصلہ تعالی سید الانبیاء یہاں آپ کو میں نے ایک اور ذاتہ بتلایا تھا کہ نام سے پہلے اوصاف آ جائیں تو وہ آپس میں مبدل منہو اور بدل بنتے ہیں اوصاف کو کیا بنا لو مبدل منہو اور نام کو کیا بنا لو بدل تو سید الانبیاء آیا مولانا اور یہ اس کو کیا بنائیں گے مبدل منہو اور اس کے بعد لفظ محمد آیا بھئی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد کو کیا بنائیں گے بدل بنائیں گے اور لفظ محمد ہے معرفہ اور اس کے بعد آیا المصطفیہ یہ بھی ہے معرفہ تو معرفہ کے بعد معرفہ آیا تو ان کو آپس میں کیا بنا لیں گے محسوس صفت بنا لیں گے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا سید الانبیاء کہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہے مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کیا تحریر کیا ہے کہ کبھی کبار مشتق ضمیر سے خالی بھی ہو سکتا ہے مشتق کیا ہے ضمیر سے اور اس کی مثال ذکر کی ہے کہ علامہ نے لکھا ہے کہ سید الانبیاء اب اس میں سید کیا ہے اس کے لئے کیا چاہیئے تھا ورنہ تو مشتق ہے تو اس کے لئے کیا چاہیے ضمیر چاہیے فائل کی لیکن یہ کیا ہے مشتق ہے اور مشتق کے لئے فائل کا ہونا ضروری ضمیر سے کبھی خالی بھی ہو سکتا ہے یہاں پر یہ خالی ہے علامہ کیا لکھتے ہیں یہ ضمیر سے خالی ہے پھر مولانا علا سید الانبیاء محمد المصطفیہ آگے آیا وعلا آلیہ تو مولانا یہ جار مجرور بتلایا تھا میں نے آپ کو اسم کا آتف اسم پر ہوگا فیل کا آتف فیل پر ہوگا اور ظرف کا آتف ظرف پر سمجھ میں ہے تو یہ جار مجرور ہے علا سید اور آگے بھی علا آلیہ جار مجرور آیا تو جار مجرور کا آتف کس پر ہو جائے گا جار مجرور پر اور پھر یہ خبر بنے گا ظرف مستقر ہو کر صلاحات کے لئے اور صلاحات ہے مؤنس تو لہٰذا یہاں پر محضوف بھی کیا نکالیں گے مؤنس نکالیں گے ثابتتن بھئی اچھا بھئی آگے کون کرے گا ترکیر چلو بھئی توجہ سے بھئی مطالعہ کر کے آؤ یہ یاد رکھو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو صحیح فائدہ ہو آپ کو عبارت حل کرنا آ جائے تو مطالعہ ضرور کر کے آؤ انشاءاللہ ایک ہفتے بعد یہ آپ واضح فرق سوس کریں گے آپ کی رفتار بڑھ جائے گی سمجھ میں آیا رفتار بڑھتی چلی جائے گی تو عبارت اسی طرح طریقہ اسی طرح آتا ہے اعلام فعل امر انتظمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فائل انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل یاد رکھو اعلام کے بعد ہمیشہ انہ پڑھتے ہیں قالہ کے بعد ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں انہ اعلام لہ منصوب لفظاً بلحال اعلام لہ منصوب لفظاً کیونکہ انہ کا کیا ہے اسم اور معرفہ ہے اور معرفہ کے بعد فی نحوی جار مجرور آرہا ہے اور معرفہ کے بعد جار مجرور آرہا ہے تو اس کے لئے کیا بناتے ہیں حال بنایا کرتے ہیں تو اعلام لہ منصوب لفظاً ذو الحال فی جار رہا نحوی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتاً جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابتاً سے بھئے آلا جار رہا ما موصولہ اس میں موصول آگیا مالا اس میں موصول کے فوراً بات کس کو دیکھنے ہیں ہم نے سلے کو اللہ ففیل ہا ضمیر منصوب لفظاً مفعول منصوب محلن مفعول بھی ہا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی مرجع بھئی غائب کی ضمیر آگئی ہا ضمیر جی راجع کی علاوہ عامل کو بھئی علاوہ عامل تو جمع ہے اس کی طرف تو ویسے ہی نہیں راجع کر سکتے وہ تو بتاویل جماعت کے واحد مونس کے اس کیلئے تو پھر مونس کی ضمیر چاہیے بھئی جمع بتاویل جماعت کے کس کے حکم میں ہوتی ہے واحد مونس تو پھر تو مونس بھی اللہ فہا ہونا چاہیے تھا شاہ بھاش یہ ضمیر راجع ہے کس کی طرف اس میں موصول کی طرف یہی وہ عائد ہے جو ربط دے رہا ہے سلے کو موصول کے ساتھ تو دیکھو اللہ فہا کونسا فعل ہے پہلا ہے پہلا فعل ہے اور پہلا فعل یا چوتھا فعل آ جائے تو آگے فائل اس میں ظاہر کو آپ تلاش کر سکتے ہیں اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر آگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں مرفو کیوں کہا آپ نے شاہ بھاش اس میں ظاہر نے کیا بننا ہے اس میں ظاہر نے کیا بننا ہے فائل جی تو یہ مرفو لفظ لیکن ابھی فائل نہیں پہلے اس کی صفات وغیرہ اس کے ساتھ ملائیں گے ہم پھر فائل بنا دیں گے مرفو لفظن موصوف الامام مرفو لفظن صفت اول جی احراب بتاؤ بھئی احراب جی کیا بنے گا مرفو لفظن کیوں ہوگا یہ صفت ثانی ہے بھئی صفت ثانی آپ کہیں گے یہ تو نکرہ ہے اور موصوف تو اس کا معرفہ ہے بھئی میں نے کیا کہا تھا نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو آپ اس میں کیا بنیں گے ایک نکرہ ہو یا دو تین نکرہ ہو اور ان کے بعد کیا آ جائے معرفہ تو وہ پھر آپ اس میں کیا بنیں گے تو دیکھا یہاں افضل ایک یہ بھی نکرہ علماء یہ بھی نکرہ اور اس کے بعد الانام معرفہ آیا اور دو نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو آپ اس میں کیا ترکیب کریں گے مضا مضافل ہے تو یہ مضاف ہوا معرفہ کی طرف تو یہ افضل بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا تو یہ معرفہ کی کیا بن جائے گا صفت بن جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے افضل و مرفو لفظن مضاف علماء مجرور لفظن مضافن علی مضاف ما قبل کے لئے مضافن علی اور ما بعد کے لئے مضاف جی الانام مجرور مجرور لفظن مضافن علی الانام مجرور لفظن مضافن علی علماء مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مضافلے ہوا جی علماء مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ پھر مضافلے ہوا کس کے لئے افضل کے لئے مضافلے سے یہ افضل کے لئے اچھا بھئے آپ نے ترکیب کی افضل کونسا سیغہ ہے اور اس میں تفضیل کس کا تقاضہ کرتا ہے آپ نے فائل کو ذکری نہیں کیا بھئے بھئے یاد رکھو اس میں تفضیل کا فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی سمجھ میں آیا اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ کے لئے تو فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی لیکن اس میں تفضیل میں ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے ایک دو صورتیں ہیں جن میں اس کا فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے جو کتابوں میں مذکور لیکن وہ بھی نہایت نادر قلیل الاستعمال تو اس میں ضمیر ہوا کرتی ہے ہمیشہ بھئی تو افضلو سیغہ اس میں تفضیل اس میں تفضیل مرفوع لفظا مضاف ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل اس میں تفضیل اپنے فائل سے ملکر اس میں تفضیل اپنے فائل اور مضافن علیہ سے بھئی وہ علماء علیہ نام کو کیا بنایا تھا آپ نے تو اس میں تفضیل اپنے فائل اور مضافن علیہ سے ملکر شب جملہ ہو کر صفت ثانی الشیخ کے لئے شابش شیخ اپنی دونوں محصوب اپنی دونوں صفتوں سے ملکر مبدل من ہو دیکھو صفات آئیں الشیخ الامام افضل علماء الانام ان کے بعد عبدالقاہر نام آ رہا ہے اور نام سے پہلے صفات آ جائیں تو کیا بنتے ہیں آپس میں بدل مبدل من ہو تو یہ مبدل من تو الشیخ اپنی دونوں صفات سے ملکر مبدل من ہو عبدو مرفو لفظن مضاف بھئی مجرور مجرور لفظن مضاف سمجھ سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر یہ اسم ہے اللہ کا تو یہاں اس میں سفائل وغیرہ کی ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں عبدالقاہر کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا قاہر کا بندہ تو بس اسی طرح رکھیں آپ مضاف 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 بھئی میں نے بتایا تھا ابن کا لفظ جب دو علمین کے درمیان آئے تو ما قبل کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور ما بعد کے لئے مضاف عبدالقاہر کون ہے ابن عبدالرحمن ہے عبدالقاہر کون ہے تو یہ صفت ہے اس کی مولانا سمجھ میں آیا ابن عبدالرحمن جی تو عبدالقاہر مضاف 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 مل کر مصوف اور ابن مرف لفظان ابھی نہ بناو ابھی بات سے جوڑ لو بھئی پھر اس کے بعد صفت بنانا ابن مرف لفظان مضاف عبدی عبدی مجرور لفظان ما قبل کے لئے مضاف ان الے اور ما بعد کے لئے مضاف اب اس میں بھی اسی طرح کریں عررحمن مجرور لفظان مضاف ان الے یہ شروع کی ذرا ترقیب مشکل ہے آگے انشاءاللہ پھر آسان چلو بھئی سمیٹ تے جاؤ ان کو واپس اب شاہ بھائی مضاف اپنے مضاف اپنے مضاف اپنے اپنے ابن کے لئے یار حم تو پھر مضاف اپنے مضاف اپنے مضاف صفت ہوئی کس کے لئے عبدالقاہر ابن عبدالرحمن یہ صفت ہوئی کس کے لئے عبدالقاہر کے لئے اور یہ صفت اول ہے یہ کیا ہے صفت اول آگے پھر الجرجانی آ رہا ہے الجرجانی مضاف مضاف یہ کیا ہوگا یہ یاد رکھو یہ جو یا آخر میں لگاتے ہیں اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں لاہوری یون بھئی یا مشہدد لگا کیا مانا لاہوری یون کا لاہور والا سمجھ میں آیا ہے باکستانی یو کیا مانا تو جرجانی یو کیا مانا یعنی جرجان جرجان والا یعنی جرجان کے رہنے والے تو اور یہ جو اس میں منصوب ہے اس کے اندر یاد رکھو ہمیشہ نائف فائل ہوگا اس میں منصوب کے اندر ہمیشہ کیا ہوگا لاہوری یون کیا ترکیب کریں گے اس میں منصوب منصوب کون سر سیغہ ہے مفعول اور مفعول کے لئے کیا چاہیے نائف فائل تو اس کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر ہوگی مرفو محلن اس کا نائف فائل بات کون سر سیغہ ہے مفعول تو یہ اس میں مفعول کی طرح ہوا اور اس کے لئے کیا چاہیے نائف فائل تو اس میں منصوب میں ہمیشہ نائف فائل ہوگا بھئی تو جرجانی اعراب کیا ہوگا اس کا اعراب اعراب مرفو کیوں ہوگا یہ صفت ہے عبدالقاہر کی اور عبدالقاہر مرفو ہے تو الجرجانی بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا تو مرفو لفظا اس میں منصوب مولانا اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا جو کس کو راجے ہوگی موصوف کو کیونکہ اس میں منصوب کو کس سے جوڑ رہے ہیں آپ موصوف کے ساتھ صفت بنا رہے ہیں آپ اس کو تو اس میں منصوب اپنے نائب فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت احسانی ہوئی جی شاب موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل ہوا جی شاب مبدل مین ہو جو شیخ تھا وہ اپنے بدل سے مل کر کیا ہوا فائل ہوا کس کے لئے اللہ فائل کی لئے شاب شاب فائل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فائل خبر ہو کر صلح ہوا اس میں موصول اور ربط آ چکا موصول صلح مل کر مجرور ہوا اور جار مل 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 خبر مل جار مجروب نیل کریے پھر متعلق ہوا اسی ثابتن سے مولانا تو فی نحوی اس کے لئے کیا نکالا تھا آپ نے ثابتن اور علامہ اللہ فا اس کو بھی آپ نے کس سے جوڑا اسی ثابتن سے تو فی نحوی یہ کونسا ظرف ہوا ظرفے اور علامہ یہ کونسا ظرف ہوا یہ ظرفے لغ ہوا کیونکہ ثابتن کی جگہ کون سنبھال چکا فی نحوی لہٰذا علامہ کے اندر حامل کون فی نحوی تو علامہ اللہ فا کا فائل آمل مذکور ہوا تو یہ کیا ہوا ظرفے لغ ہوا یہ مطالق تو یہ ظرفے لغ ہوا مالا نا سمجھ میں ہے ثابتن کیلئے ثابتن سے غیث میں فائل بھئی ثابتن آپ نے منصوب کیوں نکالا تو پھر کس نے علامہ اللہ نے تو اسم بننا ہے اس پر آپ نے نصب پڑا تھا یہ ثابتن پر نصب کیوں پڑا ہے آپ نے ثابتن کیوں نہیں کہا ثابتن کیوں نہیں کہا آپ نے نصب کیوں پڑا نصب کی وجہ بتاؤ شاہ باش کیونکہ ثابتن نے کیا بننا ہے حال اور حال کیا ہوتا ہے منصوب لہٰذا ہم نے بھی کیا نکالا اسم فائل کو منصوب نکالا ثابتن بھئی ثابتن سیغہ اسم فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا جو کس کو راجے العواملہ کو ہوا ضمیر راجے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی کیوں جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت کی کس کم میں ہے واحد مونس کے حکم میں ہے معلوم ہوا ہوا ضمیر آپ اس کو راجے نہیں کر سکتے ہمیں کونسی ضمیر چاہیے ہیا اور ثابتن کی اندر تو ہے ہوا لہٰذا اب یہاں کیا نکالیں گے محضوب ثابتن نکالیں گے سمجھ میں آیا بھئی ضمائر کے مرجے تلاش کرو عادی عبارت اس سے حل ہو جائے گی ثابتن بھئی جی ثابتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور ظرف مستقر اور ظرف لغف سے مل کر یا یوں کہیں دونوں متعلقین سے مل کر کیا ہوا شبے جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر انہ کا اسم ذلحال اپنے حال سے مل کر انہ کا اسم یہ ابھی چھوڑ دیں یہ درمیان میں دو دعائیہ کلمات ہیں مولانا جملہ محترزہ آگے خبر مئت عاملین بھئی یہ کیا ہے انہ کی خبر ہے یہاں پر ان کو حل کریں بھئی مئتو مرفو لفظا مضاف عاملین مجرور لفظا مضافون مضاف مضاف بھئی آپ نے مئتو مرفو کیوں پڑا انہ کی خبر بنے گی اور انہ اپنی خبر کو کیا دیتا ہے رفا دیتا ہے تو اس کو مرفو پڑا اور مئتو مضاف ہوتا ہے اپنی تمیز کی طرف تو عاملین کیا ہے مجرور لفظا مضافون مضاف مضاف مل کر یہ انہ کی خبر انہ اپنے اسام اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد انہ کس کی تعویل میں کر دیتا ہے مفرد کی تعویل میں تو بتاویل مفرد یہ مفعول ہوا کس کے لئے یہ عالم فعل کے لئے جی اعلم سے اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ اعلم فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ فعل امر ہے جی اب یہاں درمیان میں سَقَ اللَّهُ سَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَسْوَاهُ اس کی ترکیب کیجئے سَقَافِل سَقَافِل لفظ اللہ مرفوع لفظاً اس کا فائل سَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْسُوبَ لَفظاً ہاں بھئی اس کا کیا حراب ہوگا سَرَاهَا کیوں وہ تو منصوب ہوا مفعول تو منصوب ہوتا ہے یہ تقدیراً یا محلًا یا لفظًا شَعَا اس میں اس میں مقصور ہے یہ کیا ہے مقصور منقوس ناقص سے ہے نقصہ مادہ ہے منقوس جی وہ جس کے آخر میں کیا ہے مالانا یا ہے یا تو یہ اس میں مقصور ہے اور اس میں مقصور کہیں رب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری تو سَرَاهَا منصوب تقدیراً ہاں تو سَرَاهَا منصوب تقدیراً مضاف حاز امیر مجرور محلًا مضافن الے کس کو راج ہے حاز امیر عبدالقاہر کو کس کو راج ہے عبدالقاہر کو جی مضاف مضافلہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا سَقَا فِعْل کے لیے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بھئی دعا ہے جی ہو کر ماتوفونا علی وحرف عطف جعلہ فعل ہوا ضمیر مرفو محلًا مفعول محلًا ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلًا اس کو فعل جو کس کو راج ہے لفظِ اللہ لفظِ اللہ کو جی الجنة منصوب لفظاً مفعول بھی الجنة منصوب لفظاً مفعول اول اعراب شابش مسوہ منصوب تقدیران مضاف مضاف حاضر امیر مجرور تقدیران مضافنیلے جو کس کو راج ہے یہ بھی کس کو راج ہے عبدالقاہر کو جی مسوہ مضاف آپ اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفعول ثانی ہوا جا فعل اپنے فائل اور دونوں جملوں سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا سمجھ میں آیا یہ جملہ معتوفہ ہے یہ کیا ہے جملہ اس کا عاطف ہو رہا ہے سقاللہ تو یہ جملہ معتوفہ ہوا تو ترجمہ کیا ہوگا بھئی کیا ہے ان کا عبدالقاہر بیٹے کس کے ہیں عبدالرحمن کے اور کہاں کے رہنے والے ہیں جورجان کے رہنے والے ہیں تو عوامل نحم کتنے ہیں ملانا مئت عامل سو عامل ہیں سقاللہ سراہ اللہ سیراب کرے ان کی قبر کو سرا ملانا تر مٹی کو کہتے ہیں مراد قبر یعنی اس پر اپنی رحمت نازل کرے راحت پہنچائے ان کو اللہ وَجَعَلَ جَنَّتَ مَسْوَاهُ اور بنائے جنت کو ان کا ٹھکانا سمجھ میں آیا تو دیکھو یہ دعا ہے اور عربی میں دعا عموماً ماضی کے سیغے کے ساتھ دی جاتی ہے یہاں بھی سقا ماضی کا سیغہ جَعَلَ ماضی جیسے ماضی کا تحقق یقینی ہوتا ہے اسی طرح اللہ اس دعا کو بھی یقیناً کیا فرما لیں قبول فرما لیں سمجھ میں آیا بھئی شَلِيَ مَلَانَا هَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ دعا کرلو موسیقی اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تکالیف پور فرما اے اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما اے اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما اے اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما بہت سے طلبہ وغیرہ نے اور لوگوں نے دعاوں کا کہا ہے اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ سب کی بیماروں کو شفا نصیب فرما یہ آپ کی افسادتی نے بھی لکھا ہے ان کے بھائی بیمار ہیں دعا کریں اللہ ان کو صحت اور آفیت نصیب فرمائے اللہ ان کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما میرے بڑے بھائی مولانا زبیر صاحب بھی بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب فرمائے اے اللہ ان کو صحت شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اے اللہ ہماری تمام دعاوں کو قبول فرمائے اے اللہ تمام تکالیف کو دور فرمائے اے اللہ ہر شعر و فتنے سے حفاظت فرمائے صل اللہ تعالیٰ